بسم اللہ الرحمن الرحیم امام تبرانی کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا آنسوں ہیں کہ رکھ نہیں رہے آپ بھی سنیں حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے حضور نے فرمایا پوچھو کہنے لگے یا رسول اللہ دورِ چاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں عجر عطا فرمائے گا کیا اس کا بھی عجر ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بتا تو نے کیا لیکی کی تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دو اونٹ کم ہو گئے میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے دو اونٹوں کو ڈونڈنے نکلا میرے اپنے اونٹوں کو ڈونڈتے ڈونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی وہاں میں نے اپنے دو اونٹوں کو پا لیا ایک بڑا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ دو اونٹ میرے ہیں وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے تمہارے ہیں تو لے جاؤ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی مگوا لیا چند خجوریں بھی آ گئیں میں پانی پی رہا تھا خجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بڑا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی ہے کہ بیٹا میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے دفن کر دوں گا اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے دامات کے سامنے جھکا نہیں سکتا میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مسئیبت برداشت نہیں کر سکتا میں ابھی زندہ دفن کرا دوں گا حضر ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ بات سن کے میرا دل نرم ہو گیا میں نے اسے کہا پھر پتا کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے اس نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ بیٹی آئی ہے میں نے کہا کیا واقعی تو دفن کرے گا کہنے لگا ہاں میں نے کہا دفن نہ کر مجھے دے دے میں لے جاتا ہوں یا رسول اللہ وہ مجھے کہنے لگا اگر میں بچی کو تمہیں دے دوں تو تم کیا دھوگے میں نے کہا تم میرے دو اونٹ رکھ لو بچی دے دو کہنے لگا نہیں دو نہیں یہ جس اونٹ پہ بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی لے لیں گے حضر ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے ایک آدمی میرے ساتھ گھر بیجو یہ مجھے گھر چھوڑ آئے میں یہ اونٹ اسے واپس دے دوں گا یا رسول اللہ میں نے تین اونٹ دے کر ایک بچی لے لی اس بچی کو لا کے میں نے اپنے کنیز کو دیا نوکرانی اسے دودھ پلاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچی میری داڑی کے بالوں سے کھیلتی وہ میرے سینے سے لگتی حضور پھر مجھے نیکی کا جسکہ لگ گیا پھر میں ڈونڈنے لگا کہ کون کون سی قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے یا رسول اللہ میں تین اونٹ دے کر بچی لیا کرتا یا رسول اللہ میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کی جان بچائی میری حویلی میں تین سو ساٹھ بچیاں پلتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا عجر دے گا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا داڑی مبارک پر آنسو گرنے لگے مجھے سینے سے لگا لیا میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تو تجھے عجر ہی تو ملا ہے رب نے تجھے دولت ایمان ادا کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا عجر ہے وہ تیرے رسول کا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھوڑ کے دے گا سبحان اللہ سبحانہ